بہرائش ہنسا معاملے میں آروپی سرفراس کا ہاف انکاؤنٹر ہوا ہے اس وقت آروپی سرفراس کی بہن رکسانڈ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے رکسانہ سیدھا میں ان سے باتچیت کرتے ہیں رکسانہ آپ کے بھائی سرفراس کا ہاف انکاؤنٹر ہوا ہے پیر میں گولی لگی ہے نیپال بھاگنے کے فراق میں تھے وہ کیا کہنا ہے اس پر آپ کو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا کیسے ہوا کیا کچھ پتا چلا ہم کو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں مجھے صرف اتنا کہنا کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہوں کہ میرے شاہر اسامہ ورف دوست محمد اور میرے دیور شاہد کو صحیح سلامت گھر واپس بھیج دے جن کا کوئی اتا پتا نہیں چودہ تاریخ کو یہاں سے ان کو لوگ کو لے گئے ہیں ان کا کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہای سرفراس آپ کے پتا سے آپ کی باتچیت نہ ہوتی ہو پہلے دن جس دن دنگا ہوا تھا اس دن مجھے تھوڑی دیر کیلئے کال آئی کہ یہاں پہ بوال ہو گیا ہے ہم لوگ سب چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں سب نے ہم لوگوں کو گھوئے رکھا ہے بیٹی ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے کوئی نہ بچے بس اتنی بات میرے بھائی سے اور میرے پاپا سے ہوئی اس کے بات سے ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی اس سے پہلے بات چیت ہوتی تھی ہاں اس سے پہلے بات چیت ہوتی تھی سات سال پہلے میری شادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ تھوڑا سا میری اور میری میاں کی لب میری شادی ہوئی تھی ہم لوگوں نے لب میری شادی کری تھی اس وجہ سے میرے پاپا ہم لوگ سے خفا رہتے تھے تو اتنا نہیں وہ تھا ہمارے بیٹے ہمارے دکان میں کام لگا تھا اور کام بڑھا کے مستری گیا اور بیٹا ہمارا آ کے سوپے پہ بیٹھا اس سے پولیس آ گئی اور پوچھا اسامہ پھر آئے کے دروازہ کھلا کے ہم نے بیٹے سے کہیں کس لے جاتے ہیں سائن کرا کے بھید دیں گے مارا بھتیجہ سو رہا تھا اس کو جگہ کے بھتیجہ اور بیٹے کو لے گئے بے کسور کے لے گئے تو رکسانہ کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی سرفراس ہو یا پھر ان کے پتا ہو باتچیت ہوتی تھی چونکہ پتا تھے تو اس وجہ سے باتچیت تو ہوتی تھی لیکن بہت کم باتچیت ہوتی تھی بہت کم یہ کنسرن رکھتی تھی وہیں ان کا آروپ ہے کہ ان کے شوہر ان کے دیور کو دو دن پہلے پولیس کے کچھ جوان آئے تھے جو لے گئے اور ابھی تر پتا نہیں چلا تو اسی وجہ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ بھائی کا ہاف انکاؤنٹر ہو چکا ہے ان کے پتی ان کے دیور اس ہنسا معاملے میں کہیں نہیں تھے جب ہنسا ہو رہی تھے تو اس دوران وہ یہیں پر اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے تھے تو لہٰذا ان کا بھائی اور ان کا پتی جو ہے گھر واپس آ جائے یہ لگاتار اپیل کر رہی ہیں موسیقی موسیقی